بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستوں میں ہوں قامی ملک اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کا منفیر جنرل ایچ ٹی وی پاکستان ناظرین اکرامی ہماری نئی ویڈیو میں خوش آمدید پیارے دوستوں انتہائی افسوس نا خبر سے آپ کو اگاہ کرتے جلیں کہ حضربائیجان اور آرمینہ کی تنازے میں اس جنگ میں مزید شدت آگئی ہے بھاری تھوکانوں کا استعمال کرتے ہوئے عام شہریوں کو موت کی کارٹ اتار دیا گیا ہے آرمینہ نے ہر ترمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضربائیجان کی مسیح شہروں کو بھی نشانہ بنا دیا جس میں ترچنوں اعمارتیں گر گئیں اور اس میں ہلاکتوں کا خچہ بھی سامنے آیا اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اگاہ کرتے چلیں کہ اس وقت صورتحال آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی ہے تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ اصل میں معاملات کیا ہیں؟ لڑائی کی وجہ کیا بنی آپ کو تمام تر تفصیلات دائیں گے لیکن ویڈیو کی مزید تفصیل میں جانے سے پہلے یوٹیوب کے اس منفع چینل کو سبسکرائب کا نہ مت پھولئے گا نیز ہماری ویڈیو کو لائک کمنٹ کر کے سوشل میڈیا کاؤنٹس پر شیئر کریں ازربائیجان اور ارمینہ کے درمیان کارباغ کے متنازع خطے پر جاری لڑائی کا دارہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ دونوں والے کی جانب سے بڑے شہری علاقوں پر ہونے والی شہریں کے بعد عام شہرم کی تفصیل کے والے سے خدشات بڑھتے جا رہے ہیں کارباغ میں مقیم علیدگی پسندوں کی جانب سے اس خطے کے دل حکومت کی فرنٹ لائن پر مسلح جڑپوں کے ساتھ ساتھ توپ خانوں کے پاری استعمال کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں کارباغ میں مقیم آرمینی نسل کے علیدگی پسندوں نے نوائے کی دوائی میں ازربائیجان سے علیدگی کا اعلان کیا تھا اور اب وہ ازربائیجان کی افواج سے مسلح جڑپوں میں مصروف ہیں ازربائیجان کے وزارت دفاع کا دعویٰ ہے کہ آرمینی کے افواج اس کے تین بڑے شہروں پر شہرنگ کر رہی ہیں جبکہ اطوال کے روز ان افواج کی جانب سے ازربائیجان کے دوسرے بڑے دو شہروں پر بمباری کی گئی تھی بڑے شہروں پر بمباری اور توپ خانوں کے بڑھتے ہوئی استعمال کے پیش نظر دونوں مالک میں عام شہروں کی امباد کی تعداد میں اضافے کا خرچہ بڑھتا جا رہا ہے مسلح جڑپوں میں پہلے ہی کم از کم پانچ ہزار افراد لکمیں جل بن چکے ہیں جن میں عام شہری بھی شامل ہیں آرمینیہ اور ازربائیجان کی جانب سے جنگ بندی اور مذاکرات کی پہالی کی بنقوامی مطالبے کو لگتار نظر انداز کیا جا رہا ہے اور دونوں حریف ممالک میں سے کوئی فریق اس معاملے پر پیچھے ہٹتا تو نظر نہیں آ رہا کارہوا کے متناظر خطے کی حکام کا کہنا ہے کہ ازربائیجان کی جانب سے پیر کے روز بھی شدید شیئرنگ کا آغاز صبح ساڑھے چھے وجہ ہوا اور چار شیئر شہری عبادی پر بکرے جس کو ازربائیجان نے مکمل طور پر مسترد کر دیا الیرگی پسندوں کی جانب سے پیر کے روز ہوئے ہونے والے حملوں کی ویڈیو فوٹیج پر ریلیز کر دی گئی جس میں رہائشی فلیرز کے ملبے کو دکھایا جا سکتا ہے اس ویڈیو میں الیرگی پسندوں نے دعویٰ کیا کہ ازربائیجان کلیسٹر بمگو کا استعمال کر رہا ہے ناظرین اقرامی اتوار کے روز آرمینی فورسز نے ازربائیجان کے دوسرے بڑے شہر گینجا پر بھی بمباری کی تھی کارباہ کے خود ساکتہ اقام نے کہا تھا کہ انہوں نے گینجا کے فوجی ائرپورٹ پر اس وقت حملہ کیا جب ازربائیجان فورسز نے خطے کے لالوکمت کو نشانہ بنایا جبکہ ازربائیجان کا کہنا تھا کہ گینجا کے کسی فوجی تنصیبات پر حملہ نہیں ہوا آرمینیہ کے جانب سے چھوٹ پیان کیا جا رہا گئے آرمینیہ اور ازربائیجان کارباہ پر 1988 سے 1994 تک ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں جس کے بعد انہوں نے جنگبندی کا اعلان کیا تھا تاہم دونوں مالک جنگبندی کا اعلان کرنے کے بعد اس وقت تک کوئی مہدہ نہیں کر پائے یہ موجودہ لڑائی جنگبندی کے بعد سے اب تک سب سے بہترین لڑائی سامنے آئے ہیں اور دونوں سابقہ جنہیڈیاستوں کے ایک دوسرے پر الزامات آئیت کر رہے ہیں ازربائیجان کی فوج کا کہنا ہے کہ ان کے سپائیوں نے اتوار سے اب تک سات گوہ اپنے قبضے میں لے لئے ہیں جبکہ کارباغ کے کہنا ہے کہ اس کے سپائیوں نے اکلے موچوں پر اپنی پوزیشن کو بہتر بنا لیا ہے روہ ہفتے کے حوائل میں آرمینہ نے کہا تھا کہ وہ فرانس، روس اور امریکہ کی ساتھ سی کے تحت جنگبندی پر بات کرنے کے لئے تیار گئے ازربائیجان کو ترکی کی کھلی ہمائیت حاصل گئے اور اس نے آرمینی فوج سے مطالبہ کیا گئے کہ وہ آرمینی نسل کے فوجیوں کے قبضے میں موجود کارباغ اور دیگر ملکہ علاقوں سے دس پردار ہو جائے وزید دفاع نے کہا ہے کہ یہ واضح طور پر اشتہ لنگیزی اقدام ہیں جس کی وجہ سے تنازع کا دائرہ بڑھ رہا ہے پانمک بیانوے وزارت دفاع نے کہا کہ آرمینی آئین جانب سے گینجہ شہر میں فوجی تنصیبات پر مبینہ بمباری کے بارے میں پھیلائی جانے والی اطلاعات اشتہ لنگیز اور چوٹ پر مبنی ہیں پیار میں مزید کہا گئے کہ دشمن کی فائرنگ کی وجہ سے شہریوں اور شہری انسلٹرچکچر اور قدیم تاریخی مارتوں کو شدید طور پر نقصان پہنچ رہا ہے پیارے دوسر دوسر دوسری جانب کارباغ کی حکام نے اطوار کو کہا کہ ازربائیجانی فورسز گینجہ کے جس فوجی ہوای اڈے سے آرمینی شہریوں پر حملہ کر رہی تھی اسے تباہ کر دیا کیا ہے حکام کے مطابق انہوں نے ایسا سٹپان کرٹ پر میزائل حملوں کے بعد کیا آرمینی پریس نیوس ایجنسی کے مطابق شہر میں بھاری جانی نقصان کی بھی اطلاع دی گئی ہیں اور یہ بھی بتائے گئے کہ وہاں پر بھیجلی موجود نہیں ہے اور اس کے علاوہ آرمینی افدارت دفاع کے ترجمان شوشان نے کہا ہے کہ آرمینیائیں سرزمین سے ازربائیجان کی جانب کسی قسم کا عملہ نہیں کیا جارا کارباغ کی حکام نے تصدیق کیا ہے کہ اس کے دو سو سے زیادہ فوجی ایک دن میں لکمیں اجل بن گئے ہیں جبکہ 27 سنبر سے شروع ہونے والے لڑائی میں متحد شہری بھی ہلاک ہو چکے ہیں ازربائیجان کے مطابق اس کے اس وقت تک درجنوں شہری لکمیں چل بنے گئے ہیں جبکہ اس نے اپنے فوجی ہلاکوں کے تعداد کے بارے میں بلکل کوئی رپورٹنگ نہیں دی پیارے دوستو کارباغ کے حوالے سے کچھ اہم قسم کے حقائق ہیں جو آپ لوگ کے سامنے رکھنا انتائی ضروری ہیں کارباغ کا علاقہ تقریباً چورتہالیسو مربع کلومیٹر پر پاری علاقہ ہے روایتی طور پر یہاں آرمینہی مسیح اور ترک مسلمان آباد رہے ہیں سویت طور میں یہ جمہوریہ ازربائیجان کے اندر ایک خودمختار خطہ بنا تھا پیارے دوستو بینقوامی طور پر اسے ازربائیجان کے حصہ تسلیم کیا جاتا ہے تاہم اس کی اکثریتی عبادی آرمینہی نسل سے تعلق رکھتی ہے خود ساکتہ حقام کو آرمینہ سمیت اقوام مدیدہ کا کوئی بھی رکن تسلیم نہیں کرتا ہے یہاں انیس سو اٹھاسی سے انیس سو چورانمے کے دوران ہونے والی جنگ کے دوران تقریباً دس لاکھ لوگ دربدر ہوئے جبکہ تیس ہزار لوگ مارے گئے تھے علاقی پسند کو اٹھوں نے ازربائیجان کے اندر اس خطے کے گرد اضافی لکھوں پر قبضہ کیا تھا انیس سو چورانمے کی بات کرتے چلیں تو سن انیس سو چورانمے میں جنگ بندی کے بعد اس تنازے کے حوالے سے کوئی پیش رب نہیں ہوئی تھی ترکی ازربائیجان کی عوازیں حمایت کرتا ہے آرمینہ میں روس کا فوجی اڈا موجود ہے اسی وجہ سے ترکی نے ازربائیجان کی کھل کر حمایت کی ہے کیونکہ آرمینہ نے کارباک کیو پر غیر قانونی طور پر قبضہ جمع رکھا تھا دوسری طرف روس کی دانے سے ابھی تک کھل کر کسی قسم کی کوئی مضامت سامنے نہیں آئی ہے کیونکہ روس جانتا ہے کہ اگر وہ آرمینہ کی حمایت کرے گا تو روس اور ترکی ایک دوسرے کی آمنے سامنے آ جائیں گے اور اگر روس اور ترکی آمنے سامنے آئے تو طبعی مکمل طور پر بڑھ جائے گی یہ جو جنگ اس وقت آرمینہ اور ازربائیجان کے درمیان جاری ہے اس سے سو گناہ ست قسم کی جنگ ترکی اور روس کے درمیان ہو سکتی ہے دونوں ملک ایک دوسرے کو بڑے پیمانے پر طبعی کا نشانہ بنا سکتے ہیں اور اسی وجہ سے مائرین اور باقی ممالک کو بھی اس بات کا خرچہ ہے کہ ان دونوں ملکوں کو آمنے سامنے نہیں آنا چاہیے پیارے دوستو اب کون جیتے گا کون ہارے گا لیکن ایس شریفی پاکستان اس بات کو بہت خوبی جانتا ہے کہ دونوں اطراف سے قیمتی جانوں کا زیادہ اور جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں اسی وجہ سے ہم مذاکرات کی مکمل طور پر مطالبہ کرتے ہیں کہ دوسرے مالک سالچی کے کندھار اداک ہے تو یہ پوری طور پر اس جانگ کو روکیں تاکہ اس مسئلے کا حل پوری طور پر نکل سکیں تاکہ اس مسئلے کا حل پر نکل سکیں